میں حاضر دماغ ہو کر اس مسجد میں اعلان کر رہا ہوں جس کوٹ کے اندر جس چینل پر مجھے تم اپنے شیخ علیہ السلام تک ہی عثمانی کے سامنے بٹھاؤ گے میں ثابت کروں گا کہ امام احمد رضا نے دو بند والوں پر فتوہ سچا لگایا تھا اچھا آپ کو اگر کوئی وہم آئے نا کہ یہ کوئی بڑے کوئی عاشق رسول ہیں تو ان کو ٹیسٹر بھی آپ لگا کے چیک کر سکتے ہیں کہ ان کا عشق ایک نمبر ہے دو نمبر ہے ایک نمبر اگر عشق ہوا نا تو پھر ان کو جو بھی گستاق نظر آئے گا اس سے اعلانیہ گستاق کہیں گے اور اگر دو نمبر عشق ہوگا تو یہ مو چھپاتے پھریں گے پھر تو معذرت کے ساتھ تو ہم تو اسی ریزلٹ پہ پہنچیں کہ دو نمبر ہیں تیکھیں میں نے تئیس فروری دو ہزار تیرہ کو مسئلہ سیمنٹی ون بی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستا خانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ یہ ریکارڈ کروا دیا تھا اس لیکچر کے اندر میں نے بنیادی طور پر یہ بات کلیر کی تھی کہ میں بزرگوں پہ فتما نہیں لگا رہا ان کی کتابوں پر اور کتابیں چھاپنے والوں کو جھنجھوڑ رہا ہوں لہذا کوئی یہ نہیں کہے کہ بزرگوں کا گستاق ہو گیا کہ ان کی پرنٹنگ بند کریں اس میں یہ گستاقیاں نکلی ہیں آج تک ان گستاقیوں کا انہوں نے ناک جواب کیا دینا ہے اس سے کوئی توبہ بھی نہیں کر سکے اب میں دوبارہ ان کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں میں اشارتاں بتا دیتا ہوں یہ اپنے ماننے والوں کو بچپن سے سناتے تھے کہ جی وہ الامداد رسالے میں لا الہ الا اللہ اشرف لی تھانوی رسول اللہ موجود ہے ہم نے کہا جی وہ بھی غلط لیکن سر اپنے گھر کی بھی خبر لے وہاں پہ ہشت بہشت کتاب جو ہے جس میں چپٹر ہے فوائد السالقین اس میں تو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ بھی موجود ہے تو اب بتائیے آپ نے کیا کرنا ہے تو کہتے ہیں بزرگوں برا کہتا ہے بھی بزرگوں کو نہیں برا کہتا کتابیں آپ چھاپ کے ان کو خود بزنام کروا رہے ہیں ہم تو ان کو برا کہیں نہیں دیں پھر ہم نے ان کو بتایا بھی تذکرت العلیہ میں بائزید بستامی کا یہ دعویٰ لکھا ہے کہ لوائی آزمو من لوائی محمد قیامت والے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا بلکہ وہ کہتے ہیں میں قسمیاں کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء نعوذ باللہ من ذالک میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور اس کی باطل تاویلات کرتے ہیں وہ میں نے انجین نہیں کی ان کی پھر میں نے انہیں بتایا کہ بھئی کشور ماجوب کھول لو کشور ماجوب کے اندر صحابہ اور سکر کا چپٹر نکالو زید بن حارسہ کی بیوی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک غلط واقعہ لکھا ہے انتہائی حیات سوز قسم کا واقعہ اب میں بار بار اس کو بیان کرتے ہیں مجھے خود بھی شرم آتی ہے ہمارا یوٹیوب پہ ایک کلپ دیکھ لیں آپ ڈاکٹر سلمان بزباہی صاحب کو رپلائی جب انہوں نے کہا کہ انجین نہیں کو کیا پتا کہ بابا کیا چیز ہوتی ہے بابا کا تو اپنا وکرہی ایک جہاں ہوتا ہے تو اس کی جواب میں میں نے بڑے احسن انداز میں یہ سارے حوالے ایچ ڈی کیمرے میں دکھا کہ ایک ریکارڈنگ کروا دی ہے وہ آپ جا کے دیکھ لیں تو آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ ان کا عشق رسول کس لیول تک ہے ان کا خود ساختہ عشق ہے خود ساختہ فتوے ہے جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے